الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصخابہی وآہل بیتہی اجمائین ایک بار دردو سلام کا نظرانہ پیش فرمالیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی اللہ کریم تمام اسلامی فقہ یوٹیوب کے سننے والوں کو دین اور دنیا کی عزتوں سے بھلائیوں سے شان و شوقت سے مالا مال فرمائے اللہ کریم آپ کے گھر میں رزق میں کاروبار میں خیر و برکت کا نزول فرمائے اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نہیں ہیں تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز وظائف اور دیگر جو معلومات ہیں وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچتے رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان نصیف فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نسلوں کو قیامت تک شاد رکھے آباد رکھے تو آج کا وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہونے والا ہے اثر کی نماز کے بعد کا یہ وظیفہ ہے اور اثر کا جو وقت ہے یہ بہت ہی برکتوں والا اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے جب ہم اثر کے وقت پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان پڑھنے کو سننے کو ملتا ہے کہ حافظو علی الصلاة والصلاة الوسطہ کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو لیکن بالخصوص جو درمیانی نماز ہے تو درمیانی نماز پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ ہمیں اثر کی نماز نظر آتی ہے کیونکہ صبح اور یعنی فجر اور زہر اور مغرب اور عشاء یہ سیڈ پہ کریں تو درمیانی نماز جو ہے وہ اثر کی نماز بنتی ہے تو اس اثر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے بڑی عظمت ہے اور اس وقت کی بھی بڑی اہمیت اور جو ہے اس کی خاصیت نظر آتی ہے تو یہ عمل ایسا ہے کہ ہر مراد کو کچھ دنوں میں پورے کرنے والا ہے اور ہر دعا بھی اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو کوشش کیا کریں کہ اثر کی نماز کے بعد جادو جنات سے حفاظت کے لیے دشمن کی علاقت سے بچنے کے لیے اس کی بدنظری سے بچنے کے لیے آیت القرصی ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے کیونکہ آیت القرصی تمام قرآنی آیتوں کی سردار ہے اور صورت بکرہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت القرصی پڑھنے سے شیاتین جادو جنات عصیب کے گندے اثرات سے نجات ملتی ہے آپ کا دشمن مالی ہو یا جانی ہو تو وہ خود بخود ہار جائے گا خود بخود ہلاک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلی مرادوں کو پورا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو بھی پورا فرمائیں گے تو جو شخص اثر کی نماز کے بعد اسماع الحسنہ میں سے اللہ کریم کے اس نام کا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے اس سے کمیابی کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں بلکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں اسی کا ذکر اللہ نے سورت اعراف میں اس طرح فرمایا وللہ الاسماع الحسنہ فادعوہ بہا اور حدیث میں اس آیت کی تفصیل میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ کی تعداد 99 ہے جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے نام محفوظ کر لے یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے یا ان کے امانی جان کر عمل کرے تو وہ جنت میں جائے گا تو اس ویڈیو میں اللہ کے انہی اسماع الحسنہ میں سے ایک پیارے سے نام کا وظیفہ بتا رہے ہیں جسے آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے یہ وظیفہ بہت مؤثر بہت مجرب وظیفہ ہے جس کے وسیلے سے آپ اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں یہ اللہ کا کون سا نام ہے اور اس کا وظیفہ آپ نے کیسا کرنا ہے یاد رہے کہ پانچ وقت نمازوں میں نماز اثر کا ایک خاص مقام ہے یہی وجہ ہے میں نے ابتدا میں بھی عرض کی کہ قرآن کریم میں اسے صلات وستہ یعنی درمیانی نماز سے تعبیر کیا گیا تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائیں ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ پانچ نمازوں پر حفاظت کرو میں نے کہا یہ ایسے اوقاتیں جن میں مجھے کام ہوتے ہیں آپ مجھے ایسے جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرین پر محافظت کرو اور اسرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا تو اس لئے میں نے پوچھا اسرین کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں ایک سورہ نکلنے سے پہلے اور ایک سورہی ڈوبنے سے پہلے یعنی فجر اور اسر تو یہ آپ نے اسر کی نماز کے بعد کامل کرنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے اپنی فضل و کرم سے آپ کو مالہ مال فرما دے گا اسر کی نماز کے بعد دواؤں کی قبولیت کا وقت ہے اسر کی نماز کے بعد حاجتیں پوری ہونے کا وقت ہے تو آپ نے اول آخر نبی موتشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر یا رحمان جل جلالہو یا رحمان جل جلالہو تین سو تیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے اپنی حجات کے لیے اللہ جل شانو سبحانو و تعالیٰ کی حضور اپنے مقاصد کے لیے اپنے معاملات کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو لفظ رحمان کو جو اللہ کا صفاتی نام ہے اس کے وسیلے سے اس کے ذریعے سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں اور اسر کی نماز کے بعد جو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو انہیں بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں عزتیں شہرتیں نصیب ہوتی ہیں اور رزق کے امبار لگ جاتے ہیں یہ ایسا مجداتی وظیفہ ہے جو آپ کے ہر معاملے کے لیے کافی ہے اور اگر آپ اسر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنے سے آجز ہیں کہ وقت نہیں ہے تو آپ اسے فجر کی نماز کے بعد بھی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس نام کی جو برکات ہیں الرحمن کی یا رحمن جلالہ کی تو ان برکات کے ذریعے اس ایک اسم کے ذریعے آپ کے سارے مسائل جو ہیں اللہ کریم حل فرما دیں گے اور اللہ کریم سے جو کچھ انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بزرور عطا فرما دیتے ہیں اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھی گا اور ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی آگے شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ ہم سب کا دونوں جانوں میں عمی الاصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ